السلام علیکم آج میں جس ٹاپک پہ آپ سے بات کروں گی وہ ایک اویرنس ہے خواتین کے لیے یعنی ویجانل دسچارش کے اوپر بہت ہی کومن مسئلہ ہے یہ خواتین کا اس کو لکوریا کہتے ہیں جو کہ براڈ نیم ہے عام سوال میں اس طریقے سے ہمارے پاس پیشن کمپلین کرتی ہیں کہ ان کو پانی پڑ رہا ہے یا پانی بہت زیادہ پڑ رہا ہے سفیت رنگ کا ہے پیلے رنگ کا ہے دہی کی طرح ہے تو اس کے مختلف طریقے سے پریزنٹیشن ہوتی ہیں اگر میں ایج گروپ میں ان کو ڈیوائیڈ کروں تو سب سے پہلا گروپ ہے چھوٹی بچیوں کا دوسرے میں ٹین ایجز ہیں تیسرے میں بیس سال سے چالی سال کی خواتین ہیں جو کہ شادی شدہ یا سیکشلی ایکٹیو ہیں اس کے بعد آتا ہے چالی سال سے اوپر کا گروپ جو کہ پہلی مینوپوزل گروپ ہے پھر آتا ہے پچاس سال سے اوپر کا گروپ جو کہ مینوپوزل اور پوس مینوپوزل گروپ ہے اگر ہم بات کریں چھوٹی بچیوں کے تو بہت سیری مائیں اپنے بچوں کے بارے میں بہت ہی سٹریس میں ہوتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ہماری بچوں کے انڈر گارمنٹس پہ کوئی سفید کلر کا داغ لگ رہا ہے پرابیٹ ایر پہ ایچنگ ہو رہی ہے اور سمیل بھی آتی ہے تو ان کو یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں ان کی صفائی کا خیال رکھیں ان کے انڈر گارمنٹس کو چینج کرتے رہیں اور ساتھ پہ ان کو گندی جگہ پہ کرال نہ کرنے دیں کیونکہ یہی مسئلہ آگے بڑھ کے لیکوریا کا بن جائے گا جیسے ہی وہ بڑی ہوں گے تو ان کی صفائی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور ان کو اگر ٹراؤزر یا پجامیں پینانے تو پولیسٹر کی بجائے نائلن کی بجائے کارٹن کے پینائیں اس کے بعد نیکسٹ گروپ ہے یہ بہت ہی لیکوریا اس گروپ میں کامن ہے اور زیادہ ہوتا ہے اس گروپ میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان بچیوں کو کمر میں درد مسترر ایرگولیٹیز کے بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں اور وہ اس کو بھی لیکوریا کے ساتھ کوریلیٹ کر لیتی ہیں اور اس کا ذمہ دار بھی لیکوریا پہ ڈال دیتی ہیں ایسا نہیں ہے اس کی وجوہات کچھ اور ضرور ہوں گی یا تو انیمک ہوں گی یا ان کی اپنی ہیلتھ ہائیجین بلکل ٹھیک نہیں ہوگی تو انہیں چاہیے کہ اپنی ہیلتھ ہائیجین کو امپروف کریں ٹھیک ہے اپنے آپ کو انیمک ہونے سے بچا کے رکھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے انڈر گارمنٹ فریکونٹ چینج کریں اور ساتھ میں جب بھی ان کا منسز آئیں وہ چار سے جھے گھنٹے کے بعد اپنے پیٹ کو چینج کریں بے شک وہ سوپ ہو یا نہ ہو تو تو نیکس گروپ آتا ہے بیس سے چالی سال کا جو کہ سیکشولی ایکٹیو ہیں ٹھیک ہے اور میریٹ گروپ ہیں اس میں لکوریا کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کی وجہ انفیکشن ہوتی ہے انفیکشن بیکٹیریل بھی ہو سکتا ہے وائرل بھی ہو سکتا ہے اور فنگل بھی اور یہ بہت ہی کومن ہے کیونکہ اس میں شادی شدہ جوڑے جب آپس میں ملتے ہیں تو اس میں وہ اپنے پارٹنر سے وہ انفیکشن لے سکتے ہیں اور وہ انفیکشن پھر بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس میں پھر انفیکشن کی نویت بھی مختلف طرح کی ہوتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کا بتایا کہ وہ بیکٹیریل بھی ہو سکتا ہے وائرل بھی ہو سکتا ہے اور فنگل بھی ہو سکتا ہے اسی لئے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی سفائی کا خیار رکھیں ایسا کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ فوراں ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ ڈاکٹر ان کے دسچارش کو دیکھتے ہوئے ان کو ٹریٹ کر سکے خود سے کوئی علاج یا خود سے کوئی بھی کریم یا خود سے کوئی بھی دوائی استعمال نہیں کرنی کیونکہ ڈاکٹر جب ان کو examine کرے گا ان کے دسچارش کو دیکھے گا تو وہ اس کو define کر سکے گا کہ یہ کس قسم کا دسچارش ہے اور اس میں اس کو یا اس کے پارٹنر کو کتنی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے نیکسٹ ہمارے پاس گروپ آتا ہے چالیس سال سے اوپر کا گروپ یہ اس گروپ میں بھی بہت زیادہ لیکوریا کے پرابلم ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمیونیٹی کم ہو جاتی ہے ویجائنل والد تھن ہو جاتی ہے تو ایسے ایج گروپ والوں کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور وہ اپنے سروکس کا examine ضرور کروائیں ہوتا یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ miss ہو جائے تو اس ایج گروپ میں سروائیکل کینسر کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا ان کو examine کروانا بہت ضروری ہے نیکس ہمارا گروپ ہے منوپوزل اور پہلے منوپوزل گروپ کیونکہ اس میں بجائنہ ڈرائی ہو جاتی ہے اور اس گروپ میں بھی یہ پانی کی شکایت پڑھنا بہت عام ہے اس میں بھی خود سے کوئی میڈیسن نہیں لینی ہر صورت میں اپنے ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے تاکہ وہ examine کریں اور ہو سکتا ہے کیونکہ ہارمونل چینجز ہوتی ہیں اسٹروجن پر جو سٹون ختم ہو جاتا ہے تو اس کے وجہ سے اسٹروجن ڈیفیشنسی بھی ہو سکتی ہے تو پھر اسٹروجن ڈیفرنٹ کریمز دی جاتی ہیں جو کہ اس گروپ کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتی ہے تو تیہ یہ ہوا کہ اس ویجائنل ڈسچار جس میں سمیل نہ ہو وہ آم سا ہو اس سے آپ کو کوئی اچنگ وغیرہ نہ ہو رہی ہو تو اس کے لیے انٹی بیاؤٹک انڈیو مت استعمال کریں کیونکہ اس طریقے سے آپ ریزیسٹنس پیتا کر رہے ہیں تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور میری اگلے آنے والی ویڈیو کا انتظار